پرسن سن کیا پانچ ہے نیمن پرتیروپ کولوکن کیجئے اور اکستان بریئے یہ بھی ہمیں پچھلے پرسن کی طرح دیا ہوا ہے جو پہلے ایک دو تین کو ہم سمجھیں گے پھر اس کو پورا کریں گے یہاں پر ایک جیرو تھی ایک جیرو سے مارے پاس جیرو ہوگی دو یہاں دو جیرو تھی دو جیرو سے مارے پاس جیرو ہوگی چیار اب یہاں پر تین جیرو ہیں تو تین سے ہو جائیں گی یہ چھے جیرو اب یہاں پر ہمیں جیرو پہلے دی ہوئی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ جیرو دی ہوئی ہیں تو یہاں پر جیرو کتنی آئیں گی چھار کیونکہ جیرو ہیں وہ ڈبل ہو رہی ہیں دوگنی ہو رہی ہیں اب ہم سمجھتے ہیں ان کو سنکھیاں کو دو اور تین کو اب یہاں پر ہمارے پاس ایک تھا دو بار ایک تھا دو بار ایک دو دو لکھیا ہوا ہے یہاں پر ایک تھا دو بار یہاں پر بھی دو ہے یہاں پر ایک تھا تین بار ایک دو تین تو یہاں پر سنکھیاں ہمارے پاس جائیں گی تین تک ایک دو تین ادھیک تم سنکھیاں گی تین یہاں پر ہمارے پاس ایک دو تین چیار چیار بار ایک لکھیا ہوا ہے تو سنکھیاں جائیں گی ایک دو تین چیار تک کہ ہمارے پاس جو سنکھائیں ہیں وہ بڑھنے کے بعد پھر گھٹ رہی ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو ایک ہے وہ تین بار ہے سنکھائیں جائیں گی تین تک ایک دو تین اس کے بعد پھر گھٹنی شروع ہو جائیں گی دو ایک اسی پرکار یہاں پر دیکھیں سنکھائیں ہمارے پاس جو ایک ہے وہ دو بار ہے سنکھائیں ایک بار دو تک جائے گی ایک دو پھر واپس گھٹتی ہوئی ایک تک آئے گی اسی پرکار دیکھیں لاسٹ والے میں یہاں پر سنخیہیں بڑھ رہی ہیں ایک دو تین چار پانچ پھر ہم نے اس کو لے کے آنا کہاں تک ہے ایک تک کیونکہ انت میں ہمارا ہے ایک تو پانچ کے بعد چار تین دو ایک تیسی پرکار اوپر کریں گے یہاں پر ہمارے پاس ایک ہے چار بار ایک دو تین چار تو سنخیہیں چار تک جائیں گے اب یہاں پر دیکھیں جیرو جیرو دے رکھیں ہمیں تو پر تیک کے بیچ میں کیا جائے گی جیرو کیونکہ ہر ایک سنخیہ کے بیچ میں کیا ہے جیرو ہے تو یہاں پر ایک جیرو یہاں لکھیں گے ایک جیرو یہاں پر یہاں پر ایک جیرو یہاں آئے گی ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سرو میں ایک ہے انت میں ایک ہے سنخیہیں چار تک بڑھیں گی ایک دو تین چار پھر گھٹ کے واپس ایک تک آئیں گی تین دو ایک کیوں کیوں کہ ہمارے پاس ایک کتنی بار ہے چار بار پھر جیرو یہاں پر ہے ایک دو تین تو تین سے کتنی ہو جائیں گی چھے ایک دو تین چیار پانچ چھے اس میں ہمیں ادھر کا جو بایاپکس ہے وہ خالصتان دے رکھا ہے بایاپکس کو خالی چھوٹ رکھا ہے اس کو بننا ہے اس کو دیکھ کر کے دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا کہ پرتیک سنکھیاں کے اندر ادھر اند میں اور شروع میں کتنا ہے ایک پرتیک سنکھیاں ہے وہ اس سائیڈ میں ایک سے شروع ہو رہی ہے اور ایک پر ہی ختم ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم پہلے لکھیں گے ادھر ہم لکھیں گے ایک اور یہ ختم بھی کہاں ہو رہی ہے ایک کے اوپر اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ بیچ میں کتنی بار ایک ایک ہے یہاں پر سنکھائیں پانچ تک بڑی ہیں تو پانچ پر کیا آئے گا ایک اب ہمیں لکھنا ہے جیرو کو جیرو اس سائیڈ میں جو جیرو ہیں وہ ان سے کیا ہیں ڈبل ہیں یہاں پر ایک جیرو تھی یہاں پر دو ہیں یہاں دو تھی یہاں پر چیار ہیں یہاں تین تھی یہاں پر چھے ہیں یہاں پر ہیں آٹھ تو ادھر کتنی ہوں گی چیار ایک ان کے بیچ میں لکھیں گے دو تین اور چیار تو یہ ہمارا خالشتان وہ پورا ہو جائے گا پرسن سنکھیا اچھا ہے دیئے گئے پرتیروپ کا اپیوک کرتے ہوئے لپت سنکھیاوں کو پرابت کیجئے یہاں پر ہمیں جو پرتیروپ دیا ہوا ہے جیسے پہلے تین پرتیروپ ہمیں کمپلٹ دیئے ہوئے ہیں ان کو سمجھ کر کے پھر ہمیں ان لپت سنکھیاوں کو پرابت کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے ایک کاورک جمع دو کاورک جمع دو کاورک برابر تین کاورک پھر آگے ہے دو کاورک جمع تین کاورک جمع چھے کاورک برابر سات کاورک پھر تین کاورک جمع چیار کاورک جمع بارہ کاورک برابر تیرہ کاورک تو ہمیں ان پہلے تین کو سمجھنا ہے ان لکھ بات کی جو تین خالستان ہیں ان کو بننے کا راستہ ہے وہ ان کے اندر سے ہوگی جائے گا ایک گناہ دو دو یہاں پر ہے دو دو گناہ تین چھے دیکھیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ایک گناہ دو ان دونوں سنکھاؤں کی گناہ سے جو آئے گا انک وہ یہاں پر لکھیا ہوا ہے دو گناہ تین چھے تین گناہ چیار بارہ بچو یہاں پر کیا ہو جائے گا چیار گناہ پانچ بیس تو یہاں جائے گا بیس اس کے بعد یہاں پر ہے تیس تو پانچ گناہ کتنا پانچ کو کس سے گناہ کریں گے تیس آئے پانچ گناہ چھے تو یہ چھے کا ورگ پرتیک کے اندر دیکھو ورگ ہے ورگ سب ہی کے اندر آئے گا پھر ہے چھے گناہ سات بیاریس کا ورگ ورگ ہمیں پہلے ہی دیا ہوا ہے اب دیکھیں سائیڈ میں یہاں پر سنکھیا ہمارے پاس ہے دو تو یہاں پر آئے گی تین یہاں پر ہے چھے تو یہاں پر آئے گی سات یہاں پر ہے بارہ تو یہاں پر آئے گی تیرا یعنی کہ یہ جو سنکھیا ہے یہ اس سنکھیا سے ایک کیا ہے جادہ یعنی دو میں ہم کیا جوڑیں گے ایک تہاں تین آئے گا اب یہاں پر دیکھئے یہ ہے میں نہیں دے رکھتا یسنکھیا کیا ہے یہ جو سنکھیا ہے یہاں پر جو سنکھیا ہے پڑے ہیں برابر سے اس طرح یہ ان سنکھیاوں سے ایک کیا ہے جادہ ہیں تو یہاں پر ہمارا بے آلیس ہے تو یہاں کتنا آئے گا تیتاریس ایک زیادہ بیاریس ایک زیادہ تیتاریس کا ورگ پرسم سنخیہ ساتھ ہے یوگ سنکریہ کیے بینہ یوگفل گیاد کیجئے یہاں پر ہمیں سنخیہیں دی ہوئی ہیں ان کا پس میں جوڑ کیا گیا ہے ہمیں بینہ جوڑ کیے ان کا یوگفل گیاد کرنا ہے تو یہاں پر آپ ایک بات کو دیان دو یہ سب سنخیہیں ویسم سنخیہیں ہیں ایک تین پانچ سات نو ویسم سنخیہیں ہیں اور لگاتار ویسم سنخیہیں ہیں بیچ میں گیپ نہیں ہے کوئی بھی لگاتار کرماغت ویسم سنخیہیں ہیں ایک سے لگر کے تیس تک ایک سے لگر کے انیس تک ایک سے لگر کے نو تک کرماغت لگاتار ویسم سنخیہوں کا جوڑ ہے بچو لگاتار ویسم سنخیہوں کا کرماغت لگاتار ویسم سنخیہوں کا جوڑ ہوتا ہے اس کا ستر ہوتا ہے ان کا ورگ تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ کرماغت وسم سنخیاؤں کا جوڑ نکالنے کا جو ستر ہے وہ ہوتا ہے N کا ورگ یہاں پر N کیا ہے یہاں پر N ہے سنخیہ کہ کتنی سنخیائیں ہمیں دی ہوئی ہیں N کیا ہے یہاں پر سنخیہ کتنی سنخیائیں دی ہوئی ہیں جیسے پہلے پارٹ کو کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کرماغت لگاتا وسم سنخیائیں ہیں اور کتنی سنخیائیں ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ سنخیائیں ہیں تو N کا مان کیا ہو جائے گا پانچ تو اس کا یوگفل کیا ہوگا یوگفل ہو جائے گا N کا ورگ N ہمارے پاس ہے پانچ کیونکہ سنخیائیں ہیں پانچ تو پانچ کا ورگ پانچ کا ورگ ہوتا ہے پانچ گناہ پانچ پچیس یہ اس کا انصر ہوگا اس کو آپ جوڑیں گے تو یہ کتنا آئے گا پچیس ہی آئے گا جوڑلو اس کو نو اور ساتھ سوڑے اور پانچ اکیس اور تین چوبیس اور ایک پچیس دوسرا پارٹ کرتے ہیں یہاں پر بھی ہمارے پاس کرم آگت وسم سنخیائیں ہیں کتنی وسم سنخیائیں ہیں گلنے تین کو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تو یہاں پر ہمارے پاس N کا مان کتنا ہو جائے گا دس ستر ہمارے پاس کیا ہے N سکیر تو یوگفل ہو جائے گا N کا ورگ N ہمارے پاس ہے دس دس کا ورگ دس اپنا دس یہ آ جائے گا سو تیسرا پارٹ ہے یہاں پر ہمارے پاس سنخیائیں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارے بارے بارے سنخیائیں یوگفل نکالنے کا ستر ہے N ورگ N کا ورگ N ہے بارے تو بارے کا ورگ بارے گنا بارے ایک سو چوالیس پین کا جوڑا آئے گا ایک سو چوالیس تو اپنی ستر کو دیان رکھنا ہے